دعا نے پہلا روزہ توڑ دیا سن کر ارشد خوب ہنسے دعا بیٹا چی جی کھا کے بھلا کون روزہ رکھتا ہے اور آپ تو ابھی چھوٹے ہیں نا چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے آپ کہہ رہے ہیں میں چھوٹی ہوں ماما جی کل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اب بڑی ہو گئی ہو کر کے کام کیا کرو آپ لوگ سوچ لیں میں چھوٹی ہوں یا بڑی زینب کے پاپا دعا ابھی چھوٹی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکے گی کیوں جی جب میں اپنی کتابیں بستے میں اور کھانے کے بطن کچن میں رکھ سکتی ہوں تو میں روزہ بھی رکھ سکتی ہوں ہاں ہاں رکھ سکتے ہیں آپ روزہ مگر اس کے لئے آپ کو صبح صبح اٹھنا ہوگا اور پھر پورا دن آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملنا یاد رکھنا اگلے دن دعا اٹھ کر وہاں پہ آئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے آؤ دعا ادھر بیٹھو آپ جائیں ویگم جلدی سے دعا کے لئے کچھ کھانے کو لے کر آئیں ابھی لائے زینب کے پاپا سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا پھر نماز پڑھی اور سو گئے صبح جب دعا اٹھی تو اپنے پاپا سے بولی پاپا جی میں پانی پیلوں میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے دعا آپ کا روزہ کیسے ٹوٹ گیا آپ تو ابھی سو کر اٹھئیں اور میں نے تو آپ کو کچھ کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا پاپا جی میرے کھا آپ میں مزی مزی کے کھانے آ رہے تھے اور میں نے سب کھا لیے اور دیر سارا پانی بھی پھی لیا دعا بیٹا ایسے تھوڑی نہ روزہ ٹوٹتا ہے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے آئیں ہم بزار سے چیزیں لے کر آتے ہیں پھر دعا اپنے پاپا کے ساتھ بزار چلی گئی عرشد دکان والے سے بھائی صاحب آج میری بیٹی جو بھی مانگے اسے دے دیں آج میری بیٹی کا روزہ ہے اچھا تو دعا نے بھی روزہ رکھا ہے کہاں رکھا ہے دعا اپنے روزہ میں نے تو گھر میں رکھا ہے یہ لیں پیسے بھائی صاحب اور جلدی جلدی سمان پیک کر دیں مجھے آگے بھی کام جانا ہے یہ کہہ کر وہ لوگ گھر آئے اور عرشد دعا کو چھوڑ کر کام پہ نکل گئے دعا گھر آئی وہ وہاں بیٹھی بار بار گھڑی کو دیکھی جا رہی تھی دعا بیٹا گھڑی کو تو آپ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے آپ کو ٹائم دیکھنا آتا ہو اور ایسے دیکھتے رہنے سے افتار کا وقت جلدی نہیں آ جاتا میں ذرا کام سے باہی جا رہی ہوں اچھے بچوں کی طرح گھر پہ رہنا یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلی گئی دعا کی نظر کبھی گھڑی پر اور کبھی چیزوں کے لفافے پہ تھی کب ہوگا ٹائم افتاری کا ایسا کرتی ہوں بس چھوٹے والا کیے کی کھا لیتی ہوں ہم یہ تو بہت مزی کا تھا اب یہ جوس بھی پھی لیتی ہوں ایسے کر کر کے وہ ساری چیزیں کھا گئی شام میں افتاری سے پہلے آج ہماری بیٹی نے پہلا روزہ رکھا ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس نے اتنی سی عمر میں روزہ رکھا جی زینب کے پاپا دعا نے آج بہت ہیمت کا کام کیا ہے میں بہت خوش ہوں آج تب ہی میں نے اس کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی ہے دعا یہ سب سن رہی تھی پاپا جی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے میں نے روزہ توڑ دیا تھا جو چیزیں آپ نے مجھے لیا کر دی تھی میں وہ کھا گئی میرا روزہ نہیں ہے دعا بیٹا کس نے کہا آپ کا روزہ نہیں ہے جیسے چڑی روزہ ہوتا ہے ویسے آپ کا چیزی روزہ تھا چیزی دیکھی اور روزہ کھول لیا آپ نے نیت کی یہ بہت بڑی بات ہے اور جب آپ بڑی ہو جاؤگی تو پھر پورے روزے رکھ لینا یہ سن کر دعا بہت خوش ہوئی یاللہ بچا لے پتنگ باز برسز اینگری بولو پتنگیں دیکھ کر میرا بھی دل کر رہا ہے پتنگ اڑانے کا ہاں یار ایڈ بھی ہے اور پتنگ اڑانے کا مقابلہ بھی ہے سب اسی کی تیاری کر رہے ہیں دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے ارے وہ دیکھو اکرم پتنگ گی رہی ہے ہاتھ سے جانے نہ پائے یہ کہہ کر کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگے ارے اکرم جلدی بھاگو آسمان کی طرف مو اٹھا کر بھاگتے ہو سیدھا پانی کو تالاپ نجا گرے ارے اکرم گئی پتنگ ہاتھ سے تمہیں ابھی بھی پتنگ کی پڑی ہے میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے ارے کپڑوں کو چھوڑو اس تالاپ سے جلدی نکلو میں نے سنا ہے اس تالاپ میں ساپ ہے دونوں جلدی جلدی تالاپ سے باہر بھاگے بال بال بچ گئے دوست ورنہ آج گئے تھے کام سے مگر پتنگ تو کوئی اور لے اڑا اب کیا کریں گے مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے اکرم کچھ کرو یار سموسے وی آئی پی گرما گرم سموسے سموسے ارے وہ دیکھو سموسے سموسے دیکھ کر دونوں سے رہا نہ گیا اور دونوں ریڑی پر جا پہنچے بھائی ایک ایک پلیٹ سموسا دے دو ایک ایک سے کیا ہوگا جناب کم سے کم دو دو تو کھائیں یہ کینا بات ایسا کرو جلدی سے ڈبل پلیٹ سموسا لگا دو بھائی واہ بہت مزے کے ہیں تمہارے سموسے کہیں تو جناب ایک ایک اور دے دوں ہاں ہاں کیوں نہیں دے دو تم تو پرشتہ بن کر آئے ہو ہمارے لیے دوست پرشتے والی بات سن کر سموسے والا بہت خوش ہوا ارے وہ دیکھو پتنگ تو دونوں نے وہاں سے دور لگا دی ارے ارے میرے پیسے تو دیتے جاؤ پرشتے پیسے نہیں لیتے پہلے انسان بنو پھر لے لینا یہ سنتے ہی سموسے والا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ارے اکرم کائٹ سے نظر نہ ہٹے اس بار کائٹ ہم ہی پکڑیں گے دونوں کبولز پھر تبیلے میں گسے اور سامنے کھڑے کبولز میں جاٹک رہے ارے اکرم بتا نہیں سکتے تھے کہ آگے تبیلہ ہے ارے تم نے ہی تو کہا تھا نظر کائٹ پہ رکھنا میری توبہ جو دوبارہ کہوں ایسا یا اللہ بچا لے بھاگتے ہوئے دونوں اپنے گھر کی چھت پہ جا پہنچے اور پھرپنے لگے ہاپتے ہوئے اکرم کی نظر چھت پہ پڑی پیاری سی پتنگ پہ پڑی آرے سہیل وہ دیکھو پتنگ نہ بابا نہ اب اور ہمت نہیں ہے تم ہی دیکھو کتنی پیاری پتنگ ہے میں نے آخر پتنگ پکڑ ہی لی سہیل نے بھی جب پتنگ کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے لگا اگلے دن جب بسند مقابلہ شروع ہوا تو یہ دونوں بھی اپنی پتنگ لیے بسند مقابلے میں جا پہنچے اور لگے پتنگ گھڑانے سہیل چھوڑنا نہیں کسی کو بھی آج تم فکر ہی نہ کرو اکرم میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا آج اتنے میں بیل کی آواز سنائی دی ارے سہیل کیا تمہیں بھی وہی آواز آ رہی ہے جو مجھے آ رہی ہے ارے کون سی آواز مجھے تو بس دھول کی آواز آ رہی ہے اتنے میں بیل کی آواز دوبارہ آئی سہیل نے پتنگ اڑاتے ہوئے جیسے ہی پیکھا یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا مجھے آواز آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے